ٹاکسی لیتے ہیں لیکن ایک گھٹنا نے کیاپ کی سرکشہ کو لے کر اب سوال کھڑے کر دیے ہیں راجدھانی میں ایک کیاپ ڈرائیور نے گھڑ گاؤں میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ ریت کیا پیڑت لڑکی نے اپلیکیشن کے ذریعے گھڑ گاؤں سے ڈلی کے لیے کیاپ بک کر آئی تھی لیکن راستے میں اس کیاپ ڈرائیور نے اس کے ساتھ درندگی کی لڑکی نے ویروت کیا تو ڈرائیور نے دھمکی دی کہ چپ رہو ورنہ پیک میں سریاں گھسا دوں گا واردات کو انجام دینے کے بعد کیاپ ڈرائیور گاڑی کو لے کر مطورہ بھاگ گیا پولیس نے کیاپ برامت کر لی ہے لیکن ڈرائیور فرار ہے پولیس آر اوپی ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے جھٹی ہوئی ہے ڈلی کے دامن میں پھر لگا ہے داگ راجدھانی میں ایک بار پھر نربھایا کانڈ ہو جاتا ایک کیپ ڈرائیور نے لڑکی سے ریپ کیا پھر پیٹ میں سریاں ڈالنے کی دھمکی دی لڑکی کے مطابق جب وہ گھرگاؤں سے ڈلی اپنے گھر آ رہی تھی تب ہی ایک کیپ ڈرائیور نے اس کے ساتھ ریپ کیا پیٹ لڑکی نے ڈلی کے سرائے روحلہ پولیس تھانے میں جو ریپورٹ درج کروائی ہے اس کے مطابق میں شکروہ شام کو آفیس کی کیپ سے ڈلی میں اپنے گھر کے لیے نکلی تھی لیکن راستے میں میں پارٹی چلی گئی پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد میں نے گھر جانے کے لیے فون کھر کے اوبر کمپنی کی کیپ مانگوائی گھٹنا شکروہ رات کی ہے جب وہ لڑکی اپنے آفیس سے نکل کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ جاتی ہے ڈینر پہ اور ڈینر کرنے کے بعد وہ وصنط ویہار سے ایک اپلیکیشن کے ذریعے وہ پرائیوٹ ٹیکسی ہائر کرتی ہے پیڑیت لڑکی نے پولیس کو آگے بتایا میں راستے میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ کیپس انسان علاقے میں کھڑی ہے اور ڈرائیور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے تھپڑ مارا میرا موں بھی بند کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر چلانے کی کوشش کی تو میں تمہارے پیٹ میں سریعہ گزا دوں گا پھر اس نے میرے ساتھ ریپ کیا اسی کیپ میں جو ڈرائیور تھا شیوکمار یادو وہ سنسان جگہ پر اس گاڑی کو لے جاتا ہے اور جب لڑکی سو رہی ہوتی تب اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت شروع کرتا ہے اور ساتھی ساتھ جان سے ماننے کی دھمکی بھی اس لڑکیوں کو شیوکمار یادو نے دیا لڑکی کے مطابق میں نے اپنے دوست کو میسج کر کے بتانا چاہا لیکن وہ میسج ڈرائیور کے پاس چلا گیا کیونکہ میں نے کیاب میں بیٹھنے سے پہلے فون اس کو کیا تھا اس کے بعد کیاب ڈرائیور نے کال باک کیا اور کہا کہ تم مرنا چاہتی ہو کیا اس کے بعد میں نے سوری کہا اور کال کاٹ کر وہاں سے چلی گئی پیڑت لڑکی کے مطابق کاروپی ڈرائیور کا نام شیوکمار ہے اور وارداد کے بعد وہ کسی کو نہ بتانے کی دھمکی دے کر فرار ہو گیا اس یوتی نے اس گھٹنا کے بعد کمپلینٹ کی جس کے بعد ایف آئی آر درج کی گئی ہے حالانکہ ایک سفید رنگی سویپ ڈیزائر کار ضرور ریکور کر لی گئی ہے لیکن ابھی بھی جو آروپی ہے شیوکمار یادو جس کی عمر تقریباً 32 سال بتائی جاری ہے وہ پولس کی گرفت سے ابھی بھی باہر ہے اس وارداد کے بعد راج دھانی میں محلاؤ کی سرکشہ کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں پرائیوٹ کمپنی کی ہر کیب میں جی پی ایس سیسٹم لگا ہوتا ہے جس سے کیب کی لوکیشن کا پتہ آسانی سے چل جاتا ہے کمپنی نے اپنی کیب کی لوکیشن جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اگر لوکیشن کا پتہ چل گیا تھا پھر کیب کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی کیوں نہیں پولس کو جانکاری دی گئی ایسے کئی سوال ہیں جو اوبر کمپنی کی کارے پڑھالی پر بھی سوالیا نشان لگاتے ہیں رجنیش شرما کے ساتھ ابھیشیک بانڈے انڈیا ریوز ڈلی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈلی میں یہ دوسرا نربیہ کانڈ ہو سکتا تھا کیاب برامت کر لی گئی ہے مطورہ سے یہ کیاب برامت کی گئی ہے سوپ ڈزائر یہ ٹاکسی ہے پیلی پلیٹ پر اس کا نمبر لکھا ہوا ہے ڈلی کی یہ گاڑی ہے فیلحال لیکن ڈرائیور جو ہے وہ ابھی فرار ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ انترارشویہ کمپنی ہے باہر کی کمپنی ہے اور جب اس کے کرمچاریوں سے سمپرک ساتھنے کی کوشش کی پولس نے ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کی جانکاری لینے کی کوشش کی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بیس جو ہے وہ باہر ہے اس کے بارے میں اسی لئے ہمارے پاس اتنی جانکاری نہیں ہے یہاں تک کی ڈرائیور جو ہے اس کی فوٹو تک نہیں ہے اس کی کمپنی میں گھٹنا کرم آپ کو بتاتے ہیں پیڑتا آفس سے نکل کر خریب سات بجے وہ نکلی بسند بیہار میں ایک پب میں وہ گئی جہاں اس نے کھانا کہایا اس کے بعد رات دس بجی موبائل آپ کے ذریعے اس نے اوبر کے ذریعے کیپ بک کی ساڑھے دس بجے پیڑتا کیپ سے گھر کے لئے نکل گئی تھی اس کے بعد رات گیارہ بجے کیپ میں بیٹھتے ہی پیڑتا کو نید آ گئی ساڑھے گیارہ اور بارہ ساڑھے بارہ کے بیچ سنسان جگہ پر گاڑی کھڑی تھی جب اس کی نید کھلی اور اس کے بعد کھٹنا کرم آپ کو گرافکس کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا بات کرتے ہیں اسی پر نینیو سمادہ تھا ابھی شیخ پانڈے سے ابھی شیخ یہ بتائیے کہ پولیس نے جب اس کمپنی سے سمپرک سادھا اس کے عدکاریوں سے بھی بات کی ہوگی ان سے کچھ بھی جانکاری اب تک مل پائی ہے جب بلکل میں ترہی پولیس انویسٹیکیشن کرنے کے دوران جب اس کمپنی بھی جاتی ہے تو ان کے کرمچاریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ ڈرائیور ہے شیو کمار یادو اس کی آئیڈنٹیٹی بھی گلت ہے یعنی جو موبائل نمبر انہوں نے دے کے رکھا ہوا تو وہ شیو کمار یادو کے نام پر نہیں ہے ساتھی ساتھ کوئی فوٹو بھی وہاں پر نہیں ہے اور جو ڈیٹا بیس کی آپ بات کری ہیں وہ انتراشتی کمپنی انہیں کارن یہاں سے مونیٹر نہیں کیا تھا تو کہیں ظاہر طور پر پولیس کو کوئی خاص جانکاری یہاں سے نہیں مل پائی ہے لیکن پولیس ابھی بھی تمام جگہ دوش دے رہی چھاپے ماری کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے شیو کمار یادو کو جل سے جل گرفتار کیا جا سکے خلیا بتایا ہوگا پیڑتا نے پولیس کو جائے دو کا جی بلکل 32 سال اس کی عمر ہے اور جو انویسٹیگیشن میں اپنا بیان درج کیا ہے پولیس کے سامنے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ نشان دہی کے ادار پولیس تمام جگہوں پہ جا رہی ہے اکہرہ بدن کہہ سکتے ہیں اور عمر 32 سال کلر بھی اس کا تھوڑا ساملہ بتایا جا رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس اس نشان دہی کے ادھار پر کب تک اس کی گرفتاری کر سکتی ہے لیکن یہ صاف تو ظاہر ہے ابھی شیک کہ اگر کمپنی والوں کے پاس اس کی فوٹو بھی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں اس کا مطلب جب کمپنیز اس طرح کی کیپ کمپنیز ایمپلوئیز کو ہائر کرتی ہیں ڈرائیورز کو ہائر کرتی ہیں تو ان کے بارے میں کوئی جانکاری جھٹانے کی کوشش نہیں کی جاتی جی بلکل ایسا ہی آج ہم نے ایک طرح سے ڈیمو کرنے کوشش کی ایک پرائیویٹ ٹیکسی نمبر پہ ہم لوگوں نے کال کیا اس کیپ کے ڈرائیورز سے بات کی میں نے جاننا چاہا کہ میں ایک مہلا ساتھی کو آپ کے ساتھ بھیجوں گا کہ آپ اپنا نام اپنا ایڈریس گاڑی کا نمبر کون سی گاڑی ہے آپ کی یہ تمام جانکاریاں دیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سرکشہ کا اتنا ہی ڈر ہے تو آپ کرپیا بوکنگ نہ کرائیں تو اس طرح کی جواب کمپنیز سے ملتے ہیں تو زاہی طور پر کمپنیز کی خلاب بھی کاروائی بنتی ہے ملکل یہ حیرت ہوتی ہے اس حمد پہ کہ کوئی آپ سے کہے گی کہ اگر آپ کو سرکشہ کی اتنی چندہ ہے تو آپ کسی اور سے کیپ بک کروا لیجے بہت بہت شکریہ ابھی شیخ پوری جانکاری کے لئے اور شعبہ ہو جا اس پر کیا کہہ رہی ہیں آپ کو سناتا ہے سرکار کی ناک کی نیچے دلی میں اس طرح سے دن پر دن محلاتے آچا اور ریپ کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں چاہ مدی پردیش ہو چاہ راجستان ہو تمام جگہ محلاتے آچا کے کیس بہت بڑھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو کی شور مچاتی تھی اب پوری طرح سے مون ہے محلاتے آچا کے ماملے میں جو ہوا دلی میں بہت ہی دل بھاگی پون ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ٹیکسی سرمیسز اس سکتی کی جانے چاہیے